بل پہ مجھے آج بولنا تھا اور جو بل راج سباہ میں آج چرچہ کے لیے لسٹ بہائے تھا وہ تھا ریزرویشن فار اکینامیکلی ویکر سیکشنز کچھ بہنیں پہلے یہ بل اس صدر میں آیا تھا پورے دیش کے لیے اور آج اس صدر میں چرچہ کے لیے آیا تھا جو میں سوچ کے آیا تھا اس بل پر چرچہ کرنے کے لیے اب اس چرچہ کا عرصہ نہیں رہا کیونکہ اس بیچ میں آج شاید جب سے میں پیدا ہوا جمع کشمیر میں ایک تو انیسیہ سنتالیس کا اتحاس تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد اور میری راجشنیتی کے جیون میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے بھارت کا سر ہے ایک دن یہ سر کاٹ دیا جائے گا میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اکنامیکلی بیکر سیکشنز کی ریزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ستر سال کے بعد یہ بلایا ہے دیش میں تو یہ چار مہینے اور انتظار کر سکتا تھا تاکہ بدھان سبا میں وہاں جو لوگ کے چنے ہوئے نمائند ہیں پرتنیدی جو الگ الگ سٹرٹا سے تعلق رکھتے ہیں اپر کاس بیک ورڈ کاس مائناٹیز مائناٹیز بھی الگ الگ وہاں ہندو مائناٹی ہے وہاں سکھ مائناٹی ہے وہاں کرشن مائناٹی ہے جین مائناٹی ہے وہاں لڈاک کے لوگ ہیں وہاں جبوں کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں اور بھی اسنار سے اس پر چرچہ کرتے ہیں تو میں تو اس کو سپورٹ کرنے آئے تھا اپنی طرف سے کیونکہ ہمیشہ میں مانتا ہوں کہ گریب لوگ صرف ایک دھرمہ یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے میں نے اپنی سٹیٹ میں دیکھا اپر کاسٹ کے راجبود بھی میں نے گریب دیکھے ہیں میں نے اپر کاسٹ کے برہمن اور میرے بزنس بھائی اور بہنیں بھی گریب دیکھی ہیں میں نے مسلمز بھی گریب دیکھے ہیں دھلت بھی دیکھے ہیں بیک ورڈ فار بڑھ گئے تو یہ ایک ایسا اچھا قدم ہے جہاں بجائے کاسٹ کے ہر وقت جاتے ہیں تو ایک پروجن کم سے کم ان گریبوں کے لیے ہے گریبی ایک اپنے آپ میں دھرم بھی ہے اور جاتی بھی ہے اور یہ ہر دھرم اور ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاغو ہوتی ہے یہ اچھا پروجن ہے صرف اتنا میس صلاح دینے والا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی بدھان سبا اگر دو مہنے تین مہنے چار مہنے میں جب الیکشن ہوتے تو اس پر چرچہ ہوتی جہاں ایک ستر سال میں یہاں لاغو نہیں ہوا تو وہاں اگر چھے مہنے بعد میں لاغو ہوتا تو کچھ آسمان گرنے والا نہیں تھا لیکن پچھلے ایک ہفتے پورا جمعو کشمیر لڈاک پریشان تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں رات کو ڈھائی بجے سوا جمعو کشمیر سے بھی فون آتے تھے پورے دیش سے بھی فون آتے تھے الگ الگ افائیں تھے کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا تھا سٹیٹ کے دو حصے کوئی کہہ رہا تھا تین حصے کیے جا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا ڈیلمیٹیشن ہو رہی تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوگا کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں آرٹیکل تھری سیونٹ رہے گا صرف 35 ایک ختم ہو جائے گا اور یہ ٹیلی فون اور چنتہ کھالی کشمیر ویلی سے نہیں تھی لداک سے بھی تھی جمعوں سے بھی اور جب میں جمعوں کی بات کرتا ہوں میں تو رجوری پنج سے لے کر جمعوں کٹھوا ساما سے لے کر ادھمپور سے لے کر رامبن بانحال اور کشتوار تک بات کرتا ہوں میں جمعوں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جمعوں شہری جمعوں نہیں ہے دس ڈسٹک اور اس ڈسٹک میں سب دھرموں کی آبادی ہے ان دس ڈسٹکوں میں جمعوں کی ہندو کا آبادی بھی ہے مسلم بھی ہے کرشن بھی ہے جہن بھی ہے اور سکھ بھی ہے تو شاید ایک وچار دھارہ کرنے کے لیے چنتہ کا وشے نہیں ہو لیکن جن سب کے نام لیے ان کے لیے یہ چنتہ کا وشے تھے لیکن آج جس طرح سے ایٹم بم پھٹتا ہے اچانک ویسے اس سدن میں سبا ہوا ماننی ہے گرہ منتری جب آئے تو ایسا بھی سپورٹ ہوا کہ جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جا رہی تھی ایک ہفتے سے جب سے یہاں سے پیراملٹری فورسز کو جمعوں کشمیر بھیجا گیا تھا جب سے اے ڈی جی پی جے کے پی نے سبیز اسپیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا ہاسپیٹرز میں ایڈوائزری دیکھ جا رہی تھی ریٹن کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا جہاں ہل کاؤنسل تھی کرگل کی لے کا مجھے نہیں ملا لیکن کرگل کا مجھے ڈپٹی کمیشنر کا آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نچلے لیول تک چھٹی نہیں ہی لے پائے گا تو یہ ستائیس تاریخ سے اور ہوم انسٹری کے ایڈوائزری لکت میں کہ سبھی یاتری جو عمرنات جی کی یاترہ کرنے کے لیے گئے ہیں وہ واپس آنا شروع کر دیں جو پریٹک ہیں وہ واپس آئیں اور جو ایڈوائزری میں نہیں تھا جیسے سنٹرل یونیورسٹی ہے نائٹی ہے اس میں دیج بھر کے پانچ چھے سو سے زیادہ بچے کشمیر بادی میں پڑتے ہیں ان کے سباہی پرسوں بسیں لگائی گئی تھی سیٹرڈے کو اور ان کو یویک ایڈ کیا جا رہا تھا جو ایڈوائزری نہیں تھا لیکن لوکل ایڈمیسٹریشن بھائی ورڈ آف موت جو لاکھوں مزدور ہیں ہندوستان بھر کے جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں کچھ مزدوری کچھ کارپنٹر کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز واہر کے سڑکیں مرانے کے لیے ملڈگیں مرانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا تو ایک ہفتے سے ہی جمہو کشمیر میں اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جمہو پراونسے کچھ ڈسٹرکوں میں ایک بھے ایک خوف ایک آتن کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا لیکن جن چیزوں کا میں نے اُلے کیا کہ جس چیز کا لوگ کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہو سکتی لیکن کبھی بھی جمہو کشمیر کیا بھارت کا یا دنیا کا کیونکہ جمہو کشمیر 47 سے ہی دنیا کا چرچہ میں بنے رہا اور دیش کی چرچہ کا وشیش ہمیشہ بنتا رہا تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدیمان آدمی ہو کتنا بھی عقل مند آدمی ہو اس نے کبھی اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ کئی ایکسپرٹ سے کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ بدیشی بلکوب شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہ ہی لگا ہوگا کہ ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں چار کی چار چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں ماننیے گرہ منتری جی پڑھیں گے اور اسی دن صدن میں لائیں گے اور اسی دن چرجہ بھی ہوگی اسی دن پاس بھی کریں گے ماننیے پیپٹی چیئرمن صاحب ستاون پنوں کا یہ بل ہے فیفٹی سیون پیجز یہاں ایک ایک پنے کا بل بھی آتا اور ہم یہاں روز لڑائی کرتے ہیں کہ ہم ایمیڈمنٹ دینے کا اوسر پر آپ نہیں ہوا اور ہمارے رولز میں ہے پارلیمنٹ یہ دو دن پہلے وہ بھی لانا چاہیے تاکہ ہم پڑھیں گے اور ایمیڈمنٹ دیں گے سادھارن بھی لہتے ہیں لیکن یہاں ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اندوستان کے نقشے سے ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے سٹیٹ آئیم سٹیٹ آئیم ٹاکنگ اپ ایس ٹیٹ آئیم ٹاکنگ اپ ایس ٹیٹ انڈرسٹینڈ ہماری انہ پیس سٹیٹیں تھیں آپ اٹھائیس کر رہے ہیں تو سٹیٹ ایک ختم ہو گیا نا پلیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلیز 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 آئیم لیٹ می آؤ میسٹر یادہ میسٹر یادہ لیٹ می سپیک آئیم ناٹ ابیوزنگ آئیم ٹیلنگ در ٹروت کیا انہ تیس سٹیٹ ہیں آپ کے اس مل میں تو اگر نہیں ہے تو ایک سٹیٹ ختم ہو گئی نا آپ بتائیے نا جمع کر کے مجھے بتائیے اٹھ کے بتائیے انہ تیس سٹیٹ ہیں آج اس بل کے پاس کرنے کے بعد ہوں گی تو نہیں ایک سٹیٹ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہو گئی نگی کیا بات کرتا ہے پلیز ذرا پلیز ذرا سمجھا کریے سر تو ایک سٹیٹ اور وہ کونسی سٹیٹ وہ سٹیٹ صرف سر نہیں سر تاج نہیں وہ چائنہ کے ساتھ لگا ہوا وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا وہ پیوکے کے ساتھ لگا ہوا جہاں چین نے حملہ حقیاء اس کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی پاکستان کے ساتھ تین چار لڑائیاں ہوئی ان کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سیماؤں کی سرکشہ کی وہاں جمع کشمیر کی عوام نے جمع کشمیر کی جنتہ نے جمع کشمیر کی مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے چین کا مقابلہ کیا ہے ہمارے جو سورس میں چیپنس رہا ہم ہماری جو لس اس طرح کی سٹیٹوں میں جو بارڈر سٹیٹ ہے اور ایک نہیں دو دیشوں کے ساتھ وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں جب تک وہاں کے لوگ آپ کو کھبر نہیں دیں گے جب آپ کے لوگ وہاں کی ہائی ڈاؤٹس نہیں بتا دیں گے چاہے ایک ہزار سال آپ لڑتے رہے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ان کو پتا چلتا لیکن یہاں ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے کیونکہ ہماری لوگ جو نیسلس لوگ تھے جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے وہ ہمیشہ ہماری سکیورٹی فورسز چاہے وہ آرمی ہو آرمی انٹیلیجنس ہو وہ آئی بی ہو وہ سی آئی ڈی ہو یا روح ان کو خبر دیتی تھی اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگ کا ہوتا تھا کیونکہ ان کو جیوگرافیا معلوم تھا ان کو لوگ معلوم تھے جتنی اچیومیٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے جو نا نے مدد کی ہے فورس کی آرمی فورسز کی پیراملٹری فورسز کی اور سیکیورٹی پر دیس اور یہ بھی شواس کے ساتھ کہ مہاراجہ حری سنگھ نے ایک آرڈ کیا ایک سیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لئے انہوں نے پاکستان کو چوز نہیں کیا کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا ہندوستان کے سیکولزم کو مانا ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وشواس تھا آج آپ نے اس وشواس کو وشواس گھاٹ کیا جس وشواس کے ساتھ جس بھروسے کے ساتھ وہ آپ کے پاس آئی تھے اس وقت کے لوگ ہمارے لئے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہمیں تو وشواسی وشواس لیکن میں ان لوگ ہی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے انہوں نے وشواس کیا تھا یہاں گا انہوں وشواس کیا تھا پندے جواللہ نحرون انہوں وشواس کیا تھا سردار پٹیل پر کہ یہ ہم کو سرکشہ دیں گے ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں ہماری تاریخ کو ہماری اتحاس کو ختم نہیں کریں گے ہماری اصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہماری جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں ہماری جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس لیے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے موٹی لال بیگڑا سے نیچے افضل بیگ سے نیچے اور مہراجہ حریر سنگھ ان کو بھی میں بتائی دیتا ہوں اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ آج تک ریجنٹ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کی لوگوں نے عوام لوگوں نے اور جب جب بھی آواز اٹھی الہائیدی کی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا یہ منسلیم پولٹیکل مارٹیز ماری گئی ہے یہ ہزاروں سیکڑواج بیوائیں بنی ہیں یہ ان ملیٹینٹ انہیں ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہماری فوج بھی ماری گئی پولیس بھی ماری گئی سیار پی لئے اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جمہ کشمیر پورا مین سٹریم میں تھا آج جمہ کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھیں انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھیں آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجنز میں انجینئی کالجنز میں دوسرے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں پڑھتے تھے اتنا انٹیگریشن پچھلے بیس تیس سال میں ہوا آج آپ نے ایک اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے کتنے قانون ہم نے بنائے اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی دل مل گئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دنیا بھار کے کانونشیوشن ایمنمنٹ لائے دل نہیں ملیں گے تو کوئی آپ کو پکٹھے نہیں رکھ سکتا آج آپ لوگوں نے میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ کی بات کرتا ہوں جمع کشمیر میں ایک زمدائے کو رپزن نہیں کرتا ہوں ایک دھرم کو نہیں رپزن کرتا ہوں میرے لیے سب ہی ایک سب جمع کشمیر اور لڈاک کے لوگ یہ جمع کشمیر آپ کو مانو میں وہ اتنا بزاک جمع کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا 47 سے لے کر مہراجہ حریسنگھ 47 کے بعد پرائی منسٹر آف جمع کشمیر اور صدر ریاست مینز پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنٹ آف جمع کشمیر صدر ریاست اردو میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے راشپکی اور اس پرائی منسٹر کپ میں رہے چار پرائی منسٹر رہے شیخ عبداللہ پانچ سال شیخ عبداللہ کے بعد بخشی گلہ محمد نہیں شیخ عبداللہ کے بعد شبز الدین شبز الدین کے بعد اچھا بخشی گلہ محمد بخشی گلہ محمد چونہ پدرہ سال اور چوتھا پرائی منسٹر گلہ محمد صادق اور گلہ محمد صادق کے وقت میں وہ پرائی منسٹر بھی رہے چیفنسر بھی رہے ہم نے اس کو چیچ کیا راشپتی سے گورنر بن گیا پرائی منسٹر سے چیفنسر بن گیا تو شروع مہراجہ سے ہوا پرائی منسٹر اور راشپتی سے ہوا اور آپ نے لیفٹنین گورنر پہ ختم کیا شرم کی بات شرم کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کو آپ نے نان انٹیٹی بنا دیا ایک لیفٹنین گورنر بنا کر تاکہ آپ چپڑا سی بھی یہی سے بنا لے تاکہ آپ کی کلرک کی اپوائنڈمنٹ بھی یہی سے کرے کیا ہوتا ہم نے دیکھ رہے ہیں چار سال سے چیف منسٹر بیچارہ پانڈی جیرک کا روز آتا ہے ایک لیفٹنین گورنر اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہر چیز کے لیے سانس لینے کے لیے بھی لیفٹنین گورنر کے پاس جانا چاہتا ہے پانی پینے کے لیے بھی اجازت اس کو لیفٹنین گورنر سے لینے چاہتے ہیں یہ آپ نے کانون لیا جمہو کشمیر کے لیے جمہو کشمیر جو دنیا میں مانا جاتا تھا اتحاس کی وجہ خوبصورتی کی وجہ کلچر کی وجہ پریٹن کی وجہ اور آپ کو اس کو ایک یونینٹریٹری بنا کر جمہو کے میرے بھائی ان سے میں کہوں گا یو ٹی میں ہو آپ یہ سوچو اب جمہو کشمیر میں نہیں ہو اس میں ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے میں بھی جمہو کا یونینٹریٹریٹر ذرا گجرات بنا کے دیکھئے اسے آج ہی لائیے میں دیکھ لیتا ہوں لائیے بھی یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جس سٹیٹ کا چلا رہا ہے ذرا اپنی سٹیٹ میں لائیے ذرا کال اور پھر دیکھیں کہ حال کیا ہوگا یہ آسان ہوتا ہے کہنا اپنی آسانی سے یہ راج نیتی کو مت لے لو آپ ایک اتحاس بھارت کا بدل لے ہو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاور کے نشے میں اتنا مدگم ہو جاؤ کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک سٹیٹ کو اس کا اتحاس مٹا دیا ہے مسل دیا ایک سٹیٹ سے بنا کر اس کی یونٹیڈ لی آپ کو کھالی جگرافیاں معلوم ہے جمہو کشمیر کی ہسٹری معلوم ہے آپ کو یہ معلوم ہے لڈاک میں دو ڈسٹرک ہیں ایک لے اور کارگل آپ کو یہ معلوم ہے مسلم 52% آبادی ہے شیعہ مسلم لڈاک میں اور بودھس 48 ان 52 میں کچھ اور بھی ہمارے دھرم دو چار پرسنٹ ہیں اور بودھس میں بھی کچھ اور دو پرسنٹ ہیں لیکن اور ویلمنگ مجارٹی بیٹوین بودھس آج سے بیس سال پہلے جو جگرا ہسٹری پڑی تھی وہ بودھس سٹیٹ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت آبادی بڑھی اب الٹا ہو گیا ہے مسلم مجارٹی بن گیا ہے لڈاک اور بودھس تیس سال پہلے سے ہمارے بھائی لے کے وہ یونین ٹریٹری چاہتے تھے اور کرگل والے لڈاک سے نکل کر کشمیر پراؤنس میں آنا چاہتے ہیں یہ کسی کو معلوم یہ کرگل والے ارے بس سنیے لا مت پڑیے ہسٹی پڑیے میں زندہ ہوں نائنٹی ون میں میں یونین میں سر تھا اور کئی مہینے کئی مہینے لے میں ارتال چل رہی تھا ہل کانسل کی اور کرگل میں چل رہی تھی انٹی ہل کانسل کی اور میں گارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نیگوزیشن کرنے گیا جو آپ کا ایم پی تھا ابھی پیسلے سے وہ اس کا چیئرمن تھا اور میری پارٹی کا لیڈر آف لیچ لیچر پارٹی کا لیڈر جو ابھی آپ کے ڈیزالو کرنے کا تھا وہ اس کا جنرل سکرٹری تھا ان کے فورم میں میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ان سے اگریمنٹ کیا تھا کئی میٹنگوں کے بعد کہ آپ ہل کانسل آپ کو یہ نہیں دیں گے یوٹی تو ہل کانسل پہ ہم نے منوا لیا تھا ان کو لیکن کرگل والے تب بھی مانگ تھی آج بھی ہے کہ ہم کو لڈاک سے نہیں رہنا ہے لڈاک میں جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے ہم کو کرگل میں رہنا ہے ابھی آپ نے لڈاک کو پراونس کا درجہ دیا ذرا دیکھ لیتے پانچ منٹ میں اگر آپ صرف لے میں اس کا کیپیٹر رکھتا آپ کو بھی مجبوراً میں لے میں بھی اس کا کیپیٹر رکھنا پڑا اور لڈاک کرگل میں بھی رکھنا پڑا اسی مجبوری میں کیونکہ کرگل والے کہتے ہیں کہ ہم کو کشمیر کے پراونس میں لے جاؤ تو یہ پرابلم ہے آپ کو معلوم ہے ایک یوٹی میں اب کس لوگ بنائیں گے چیپنس تو آپ نے وہاں کے بدھس اور وہاں کے شیعہ مسلم کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع کر دی جو کہ ہمارا سب سے پیس فل ریجن تھا جمہو کشمیر کا لڈاک جمہو اور کشمیر کو آپ نے یوٹی کیا اور اس کو چلائے گا لیفٹننٹ گاؤں کتنے کتنے بدھیمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر صادق تک ہماری بات چھوڑیے یہ لوگ وہاں چیپنس رہے وہاں کی راجلیتی سے جوج رہے تو ایک آئی ایس آفیسر کو جوائنٹ سیکٹری کو یا اپنی پارٹی کو کسی پیکٹی کو اٹھا کے لیفٹننٹ گاؤں بنائے گا اور وہ جمہو کشمیر کے مسئلے حل کرے گا میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ بڑے 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 میں سمجھتا تھا بڑے بدھیمان ہیں آپ تو صرف ہندوستان پر نہیں حکومت کرتے ہیں پوری وشکو پر حکومت کرتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لیفٹننٹ گاؤں جمہو اینڈ کشمیر وہ چلائے گا اس لئے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا افسوس آپ کی سوچ پر ہے کہ کیا ہم تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں تو پرانے بھارت کو بگاڑ دوگے ختم کر دوگے توڑ فور جوڑ اور پھر نیا بھارت تو بنے گا اس لئے بھارت کے اتحاس کے ساتھ بھارت کی یکجہتی کے ساتھ اکھندہ کے ساتھ بھارت کے کلچر کے ساتھ یہ کھلوار مت کر یہ ووٹ لینے کے لئے بہت ہو گیا یہ بھارت کی اتحاس میں کالا دھبا ہوگا جس دن یہ کانون پاس ہوگا ہندوستان کے اتحاس میں اور اس نئے بھارت کے اتحاس میں یہ کالا دبا ہے آج امو کشمیر سے آٹیکل تھری سیونٹی ختم کر رہے ہیں آج تھاٹی فائو ایک ختم کر رہے ہیں آج آپ ڈی لیمیٹیشن ان کی مرضی کے بغیر سٹیٹ کو توڑ کے ڈی اور اس طرح سے ہندوستان کے نقشش وہ کشمیر جو نعرہ چلتا تھا آپ کہتے ہیں فورٹی سیون میں جب باہر سے لوگ آئے تھے پاکستان سے تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے آج اس ان ہزاروں بہنوں نئے بھائیون نوجوان جس خون سے سینچا تھا آج اس خون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے اور آپ نے وہ اتحاس مٹا دیا ہے نئے بھارت کا اتحاس اور ہندوستان کے لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے جن کی سوچ دیش کی یقجہتی کے لیے ہوتی ہے دیش کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جن کی سوچ دیش بھر میں ہندو مسلمان سکھ سائیون کی ہے وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو کبھی برداشت نہیں کرے گی چاہے آپ مجلٹی سے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے سے کانون لائیں گے لیکن اس کو دنگ کے دلوں میں اتارنے میں آپ نہ سفل ہوں گے بہت بہت دھنی بہت بہت